اسلام علیکم تو روس کا ردعمل بہت اچھی طرح سے جہری ہو سکتا ہے کیونکہ مغرب کی روایتی فوجی صلاحیت اور روس کے درمیان کوئی معافضہ نہ نہیں ہے یہ بات ایک ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل آئیگونی بوزنسکی نے کہا وہ دوزار ایک سے دوزار نو تک روسی فوج کے ہتھیاروں کے کنٹرل کے عالی مذاکرات کار تھے روس یوکیرین جنگ کے درمیان یوکیرین کے قلعہ سائنسدانوں نے انوکھا دعویٰ پیش کیا ہے یوکیرین کے قلعہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ دارل حکومت کیف کے اوپر آسمان میں ہر جگہ یوے فوز دیکھتے ہیں یعنی ارن تشتری دیکھے ہیں نیویارک پوسٹ کے مطابق یوکیرین کی نیشنل اکیڈمی آف سائنس نے ایک نیا تحقیقی مقالہ شائع کیا ہے یہاں کے مین ایسٹرونومیکل آپزرویٹری کے اس نئے تحقیقی مقالے نے بہت سے لوگوں کی توجہ مفضل کر رہی ہے اس مقالے کے عنوان ہے نامعلوم علاقہ مظاہرہ ایک واقعات کا مشاہدہ گاؤں کے دو میٹر آپزرویشن اسٹیشنوں سے کئی یو ایف ایس یعنی ارن تشتری دیکھے گئے ہیں امریکہ میں متعین سعودی صفیر شہزادی ریمہ بنتے بندر نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو بائختیار بنانا سعودی عرب کی ترجیحات میں سے ایک ہے ویجن 2030 کے تحت اس پر مسلسل عمل کیا جارہا ہے سعودی خبرانسان ادارے ایس پی اے کے مطابق ریمہ بنتے بندر نے نیو یارک میں انویسٹمنٹ فیوچر انیشیٹیو فانڈیشن کے زیر اعتمام سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی 75 فیصد آبادی 35 سال سے کم عمر افراد پر مشتمیل ہے اس وقت مملکت میں سماجی سطح پر قواتین کو مزید بائختیار بنانے برابری اور ثقافتی عمل کا حصہ بنانے پر کام کیا جارہا ہے انہوں نے کہا کہ مملکت نے پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار کی شرع زیادہ بہتر بنانے پاہدار ترقی و کاروبار کے موقع پیدا کرنے ترجدد پذیر توانائی اور عالمی سطح پر ڈیجیٹر انفرسٹیکچر کی تشکیل کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں سعودی عرب کے نائے وزیر حج ڈاکٹر عبدالفتاج مشاہد نے کہا کہ ظاہرین کی خدمت کے لیے ایک نئے مکمل نئے پلیٹ فارم خائم کرنے پر کام کیا جارہا ہے السعودیہ چینل کے خصوصی پرگرام منہ السعودیہ یعنی سعودی عرب کی طرف سے میں گفتگو کرتے ہوئے نائے وزیر حج عبدالفتاج مشاہد نے کہا کہ نئے پلیٹ فارم کسیر المقاصد ہوگا جدی تکنالوجی کے دریئے تین بڑے اہداف حاصل کیے جائیں گے نائے وزیر حج نے تین اہداف کے حوالے سے بتایا کہ ایک حدف زیادہ تعداد میں ظاہرین کا خیر مقدم دوسرا ظاہرین کو پیش کی جانے والی خدمات میں سہولت پیدا کرنا اور تیسریک ان کے سفر کو مختلف حوالوں سے یادگار بنانا ہے سعودی عرب میں ملک کا بیان نوہ قومی دن منیا جا رہا ہے یہ ملکی تاریخ کے ایک اہم وقت میں تبدیلی اور ترقی کے اس شاندار سفر کی وجہ سے منیا جاتا ہے آنے والے ہفتے کے دوران شہری اور رہائشی ایکسان طور پر جشن منائیں گے جس میں بادشاہی کے ورسے فن اور ثقافت کو خراج عقیدت پیش کرنے والے واقعات ہوں گے ریاض میں سعودی قومی دن منانے کے لیے تیاریاں جاری ہے جس میں موسیقی، ٹھیٹر اور خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے سڑک ڈوسرلل شو سمیت تقریبات اور سرگرمیوں کی ایک رینج بنائی گئی ہے جس سے پورا ملک لطف اندوز ہوگا متحدہ عرب امارت کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور نائب صدر وزیر اعظم اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم حربین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو مملکت کے بیر نوے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کے پیغامات ارسال کیے ہیں متحدہ عرب امارت کے رہنما ہونے والی ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزاد عبدالعزیز کو بھی خوامی دن کی مبارک بات پیش کی ہے متحدہ عرب امارت کے وزیر براہ خارجہ امور و بین الخوامی تعاون شیخ عبداللہ بن زائد النہیان نے خوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے ستیترویں انجلاس کے موقع پر نیو یارک میں بازابتہ استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا استقبالیہ تقریب میں متحدہ ممالکت سربراہان مملکت و حکومت خلیج عرب اور دیگر دوست ممالک کے وزرائے خارجہ کے علاوہ بین الخوامی تنظیموں اور امریکی انتظامیاں کے علا حکام اور یو این جی اے میں متحدہ عرب امارت کے سرکاری وفد کے ارکان نے شرکت کی شیخ عبداللہ نے شرکہ کا قیر مقدم کرتے ہوئے متحدہ عرب امارت کی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات اور ان ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اسرائیلی وزیر اعظم یائل لابیٹ نے کہا کہ یہ اسرائیل کی سلامتی معیشت اور اس کے بچوں کے مستقبل کے لیے درست ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستوں کی بنیاد پر معاہدہ کریں یائل لائن نے نیو آرک امریکہ میں خواہم تیدا کی ستیتر وین جنرل اسمبلی کے شرکہ سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وہ ریاستی حلقی حمایت کرتا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے اور کہا دو ریاستوں کی بنیاد پر لوگوں کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کی سلامتی اسرائیل کی معیشت اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے درست ہے ترکی کے صدر رجب طے بردگان کا کہنا ہے کہ روس اور یوکیلین کے درمیان جنگی قیدیوں کے تبادلے میں شامل افراد ہمارے مہمان ہیں اردگان نے اسٹنبول میں اس موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں ان میں سے ایک روسی صدر پوٹین کے مصر ہونے والی ایک شخصیت بھی شامل ہیں جسے ہم نے روس واپس بھیج دیا ہے اناج رازداری کے سلسلے کے بھی جاری ہونے کا ذکر کرنے والے اردگان نے کہا اناج کوریڈور سے چالیس لاکھ ٹن سے زیادہ کی روانگی ہو چکی ہے یہ عمل اب بھی جاری ہے اس وقت ہمارے اہم اقدامات میں سے ایک روس سے آنے والا اناج ہے جیسے ہی ہم یہ شروع کریں خاص طور پر غریب ممالک میں خات بھیجیں گے جو انہیں اہم سطح کی آسانیہ فراہم کرے گی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ روس کے صدر پوٹین نے پاکستان کو گیس کی فراہمی کے حوالے سے جائزہ لینے کا یقین دلایا ہے سرکاری خبرستان ادارے اے پی پی کے مطابق جمعہ کو بلومبرگ کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ صدر پوٹین نے ملاقات کے دوران گیس سپلائی کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی کمیٹمنٹ نہیں آیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی روس سے گیہوں کی خریداری کا بھی خواہ ہے کیونکہ سہلاب کے بعد زمین گیہوں کی بوئی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی سوشل میڈیا نے برطانیہ کے شہر لیسٹر میں فرقوارانہ آگ میں اندین ڈالنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا جس میں گوشتہ ہفتے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے تھے برطانیہ سے تعلق اکنے والے بی بی سی کے ایک صحافی نے واقعی کی تحقیقات کرتے ہوئے ترتیب نمونے پیش کیے جس میں ہیشٹیک کے ساتھ پچاس فیصد ٹویٹس در حقیقت ہندوستان میں ٹویٹر ایک آنڈز جاری کیے گئے تھے بی بی سی کے ریپورٹر عبد الرحیم سعید نے کہا ٹویٹس کے دو لاکھ نمونوں میں سے پچاس ہزار سے زیادہ ہندوستان میں جیوغرافیائی محل وخور سے پیدا ہوئے ہیں ترتیب وار الفاظ میں لیسٹر فسادات پر ان ٹویٹس میں سے پچاس فیصد ہندوستان بھر کے مقامات سے ری ٹویٹ کیے گئے تھے عبد الرحیم سعید نے ٹویٹس کی ایک سیریز میں بتایا کہ سب سے اوپر تین حالیہ ہندوز انڈر اٹک ہیشٹیک لیسٹر اور ہیش ہندوز انڈر اٹک ان یوکے تھے لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ لیسٹر فسادات پر ہیش ہندوز انڈر اٹک کیے گئے تھے اس نے نشاندہ ہی کی ہے ہیدھراباد کرکٹ ایسسیشن کے شبیہ ٹی ٹوینٹی بیننقامی میچ کے سلسلے میں ٹکٹوں کی قرابی کی بدولت ایک نہیں نشلی ستہ پر گر گئی ہے جو جلد ہی ہیدر آباد میں ہونے والا میچ ہے طویل عرصے سے کے بعد ہیدر آباد کو ایک بینرم خوامی میچ الارٹ کیا گیا تھا اور کٹکٹ شائقین راجیو گندی اسٹیڈیم میں اس میچ کو بھرا راز دیکھنے کے لیے بے سبری سے منتظر تھے لیکن جو کچھ انہیں ملا وہ پولیس کی لاتھیوں سے ہوا جس سے کئی زخمی ہو گئے پور امن پر ستاروں کو چونٹیں اور زلط اٹھانی پڑی تو آج ان کا غصہ بالکل جائز ہے نقصان پر قابو پانے کی کوئی مقدار ان کی جسمانی تکلیف اور ذہنی صدمے کو کم نہیں کر سکتا کچھ شائقین نے میچ کے بائیکارٹ کا بھی مطالبہ کیا ہے یہ واضح ہے کہ ہیدر آباد کیرکٹ ایسوسیشن مکمل افراد تفریح میں پھیل چکا ہے بودہ داروں کی آپس کی لڑائی نے ایسوسیشن کے کام کاج کو درہم برہم کر دیا ہے تیارست نیوز کو معلوم ہوا ہے کہ ٹکٹوں کی فروت کا اہم کام ناتجربے کار افراد پر چھوڑ دیا گیا جنہوں نے اس معاملے کو مکمل طور پر گربر میں مبتلا کر دیا